اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ التیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی عادائه مجمعین من یومنا هذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَ عَزْدَقُ السَّفَادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَآئِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ محترم ناظرین سورہ مبارکہِ حج کی یہ بتیسویں آیت ہے جسے میں نے بطور سرنام بیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ انسان کے دل کا تقوی ہے یعنی آیت میں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کو دل کے تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے میرے عزیزوں جس حوالے سے گفتگو ہونا ہے آپ بہتر جانتے ہیں مدینہ منورہ میں جنت الوقی میں نبی کی مظلوم بیٹی اور پھر انہی کی نسل کے عمی معصومین اور دیگر مقدس ہستیوں کے مزارات کو آج سے تقریباً چوران نبے یا پنچان نبے سال پہلے جس ظلم کے ساتھ مسمار کیا گیا وہ یقیناً پوری دنیا اسلامی کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دلوں کا تقوی ہے اور اسی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا انہ الصفا والمروطہ من شعائر اللہ یہ صفا ومروطہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں کیوں اللہ نے صفا ومروطہ کو اللہ کی نشانی کہا خدا کی نشانی کہا اس لیے کہ اسماعیل جیسے نبی کی ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں سے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف دوڑی تھی لہذا چونکہ یہ نبی اور اسماعیل جیسے نبی سے منصوب ہو گئیں یہ پہاڑیاں تو اللہ نے انہیں اپنی نشانیاں قرار دیا مجھے انصاف سے بتائیں دنیا کے مسلمان اسماعیل کا مرتبہ زیادہ ہے یا ہمارے نبی کا مرتبہ زیادہ ہے اگر ہر مسلمان کا یقیدہ ہے کہ نبی سید الانبیاء ہیں پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں ہر نبی سے زیادہ مرتبے میں بلند ہیں تو پھر اگر اسماعیل کی ماں سے منصوب ہو جائیں کچھ پہاڑیاں یا دو پہاڑیاں تو انہیں اللہ کی نشانیاں قرار دے دیا جائے اور قرآن میں خود اللہ انہیں شاعر اللہ کہے اور وہ نبی جو اسماعیل کے لیے بھی فقر کی صورت میں ہے اسی کی بیٹی جس زمین پر آرام کرے اور فقط بیٹی ہی نہیں نبی کے گھر کی دوسری مقدس استیاں نبی کی ازواج نبی کے چچا نبی کے اصحاب اور اسی نبی کی پاکیزہ نسل کے ماسو مہیمہ جس سرزمین پر دفن ہو اس سرزمین کو اس طرح سے ویران کر دیا جائے کہ قبروں پر بلڈوزر چلا دیے جائے قبوں کو گرا دیا جائے مجھے دنیا اسلامی جواب دے کیا یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں اسماعیل سے منصوب ہو گئیں پہاڑیاں تو وہ اللہ کی نشانیاں ہو گئیں اور جو نبی کی پاک اولاد سے منصوب قبور ہیں سرزمین ہیں وہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں انہیں ویران کیا گیا ان کی بے حرمتی کی گئی کہاں چلی گئی ہے غیرت مسلمانوں کی کسی کے باپ دادا کی قبروں پر اگر آج کچھ لوگ پھاڑے اور بیلچے لے کر آ جائیں تو غیرت جوش میں آ جائے گی کون سا مسلمان ہے جو مرنے مارنے پر آمادہ نہ ہو جائے افسوس کا مقام ہے اپنے باپ دادا کی قبروں کی اتنی زیادہ فکر ہے لیکن اسی نبی کی بیٹی جس زمین پر آرام کر رہی ہے اسی نبی کی پاک نسل کے امہ اور نبی کے دوسرے رشتدار ازواج و اصحاب جہاں آرام کر رہے ہیں وہ سرزمین ویران کر دی جائے وہاں بلڈوزر چلا دی جائیں وہاں قبوں کو گرا دیا جائے اور پوری دنیا اسلامی مجرمانہ خاموشی اختیار رکھے تو اس سے بڑھ کر باعث ننگوار نہیں ہو سکتا لیکن دنیا خاموش رہے تو رہے ہم کربلائی قوم ہیں ہم حسینی قوم ہیں ہم کبھی باطل کے آگے سرنگو نہیں ہو سکتے جب تک یہ مقدس مزارات ویران ہیں ہماری صدا احتجاج اسی طرح بلند ہوتی رہے گی حزیزوں ٹھیک ہے کرونا وبا کی وجہ سے ہر طرف پابندیاں ہیں ہم سڑکوں پر نہیں آسکتے ہم جلوس نہیں نکال سکتے ہم بھیر نہیں لگا سکتے لیکن ہمارے پاس یہ جدید ذریعہ ہے سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنی آواز احتجاج بلند کریں گے میری اپیل ہے دنیا کے ہر غیرت مند مسلمان سے کہ اگر ذرا بھی ضمیر زندہ ہے تو پھر اس طرح سے آواز احتجاج بلند کرو کہ سعودی عرب سے لے کر پوری دنیا کے کونے کونے تک وہابیت کے قلوں میں زلزلے آ جائیں اور انہیں پتا چلے کہ جن کی قبروں کو ہم نے ویران کیا ہے ان کے غلام خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں ہماری آواز احتجاج بلند ہوتی رہے گی جب تک ان قبروں کو آباد نہ کیا جائے اور ان پر شاندار روزے نہ بنائے جائیں اور اگر نہیں دھیان دے رہے ہیں تو پھر یقین جانی اللہ کہ یہاں دیر تو ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہو سکتی میری شہزادی لاوارس نہیں ہے ہمارے امہ لاوارس نہیں ہے ان کا آخری لال آج بھی پردے غیب میں ہے ظلف قارِ حیدری جس دن بینعام ہو گئی پھر یاد رکھیں یہ ظالم کہ سوائے ظلالت بری ہلاکت کے حلاوہ کچھ اور ان کا مقدر ہونے والا نہیں ہے باخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حول والا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین وعلا احل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنض اللہ علا اعدائهم اجمئین من يومنا حاضلہ یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارکا وتعالا وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ أَيَّ مُنْ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ ناظرینِ اکرام انتہائی اور غم کا دن ہے آج آٹھ شوال یعنی روزِ انہدامِ جنت البقی آج ہی کا وہ دن تھا جب سعودیوں کی ناپاک سازشوں کے تحت جنت البقی کا وہ عظیم ترین قبرستان جس میں ائمہ علیہ السلام کی قبور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کی شہزادی بنت پیغمبر حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی قبر پاک اسے مسمار کر دیا گیا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا اگر حادثہ ہوتا تو شاید ہم اسے بھولا دیتے لیکن یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس سازش کے تحت ان قبور کو نشانہ بنایا گیا اور یہ واقعہ کوئی پہلی مرتبہ واقعہ نہیں ہے یہ دوسری بار ایسا ان مزارات کے ساتھ کیا گیا ہے اگر اس کی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو سن بارہ سو بیس حجری میں پہلی مرتبہ جنت البقی کو مسمار کیا گیا لیکن اس کے بعد دوبارہ ان قبور کی تعمیر ہوئی لیکن دوسری بار جو حملہ ہوا ہے وہ سن تیرہ سو چوالیس حجری میں سفر کا مہینہ تھا جب جنت البقی پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت حملہ کیا گیا اور اس کے ٹھیک سات ماہ بعد یعنی ماہ رمضان المبارک میں جو اس وقت وہاں کا جسٹس تھا شیخ عبداللہ جو سن تیرہ سو پیتالیس حجری تک چیف جسٹس کے عہدے پر باقی رہا اس نے وہاں کے مفتیوں سے فتوہ لیا اور فتوہ لینے کے بعد آٹھ شوال یعنی آج ہی کے روز سن تیرہ سو چوالیس حجری میں ان قبور متحرہ کو پوری طریقے سے مسمار کر دیا گیا وہاں صرف امام حسن علیہ السلام کی قبر نہیں تھی وہاں صرف امام زین العبدین علیہ السلام کی قبر نہیں تھی وہاں صرف امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر نہیں تھی وہاں صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر نہیں تھی وہاں صرف اور صرف ام الایمہ حضرت شہزادی جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر نہیں تھی بلکہ اس کے علاوہ خطبہ غمبر اسلام کے فرزند ان کی بھی قبر وہاں پر ہے اس کے علاوہ دیگر اور خاندان اہل بیت کی افراد وہاں پر مددف نہ ہیں ایک سازش کے تحت ان قبور کو نشانہ بنایا گیا آل محمد سے دشمنی کوئی نئی دشمنی نہیں ہے بلکہ یہ زمانے سے چلی آ رہی ہے آل محمد کے کمالات ان کے فضائل زمانے والوں سے دیکھے نہیں گئے اور آل محمد کو قبر کا نشانہ بنایا گیا اور ان قبور کو مصمار کر دیا گیا ہر سال ہم اس روز احتجاج کرتے ہیں اور غم و غصے کا اپنے اظہار کرتے ہیں اور اپنی حکومت کے حوالے سے ہم سعودی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ان قبوروں کو تعمیر کر آؤ بلکہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دو ہم خود آئیں گے اور آنے کے بعد اپنی شہزادی کے اپنے اماموں کے قبور کو روزوں کی شکل روزوں کی صورت میں تعمیر کرائیں گے اس سال آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس طریقے کا ماحول ہے جس طریقے سے حالات ہیں جن طریقے کی جس طریقے سے ہم بازابتہ طور پر جو احتجاج کرتے تھے سڑک پر نکلتے تھے جلوس کی شکل میں اور حکومت سے باقاعدہ مطالبہ کرتے تھے لیکن اس سال کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کے تحت ہم سڑک پر نہیں نکل سکتے ہیں ہم اپنی حکومت اور اس کے قانون کا احترام کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنا احتجاج حکومت سعودیہ کے خلاف درج کراتے ہیں اور اپنی حکومت کے حوالے سے صدر جمہوریہ کے حوالے سے ہم سعودی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس مانگ کو میمورنڈم کی شکل میں جو ہم کل میمورنڈم کی شکل میں جو آج ابھی دسٹک مجسٹیٹ کے حوالے میمورنڈم کرنے جا رہے ہیں اس میمورنڈم کو سعودی گورنمنٹ تک پہنچایا جائے اور ہمارا مطالبہ سعودی گورنمنٹ تک پہنچایا جائے ایمبیسیڈر کے طور سعودی ایمبیسیڈر کے طور کہ وہ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان ایمہ کے قبور کو ان ایمہ جنت البقی کے قبرستان کو ہم خود تعمیر کرائیں اور سب سے آخر میں ہم مطالبہ کرتے ہیں شہدادیہ کونین اور ایمہ کی قبور جو اس وقت دھوب میں ہیں ان کے اوپر قبع تعمیر کرائے جائیں ان قبور کو پھر سے درست کرایا جائے اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ آل محمد کا واسطہ ہماری اس دعا کو قبول فرما اور جل سے جلد وہ دن آئے کہ ان قبور پر شایعہ نشان روز تعمیر ہوں اور آل محمد علیہ السلام کہ کرم سے ہم سب کو اجازت ہو کہ ہم جائیں اور ان قبور کی زیارت کریں اور اس کے بعد دعا ہے پروردگارہ تی بارگاہ میں آل محمد کے وسیلے سے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے خلاموں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم